بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام دوستوں کو جناب اینہ یوٹیوب چینل میں خوش شام دید دوستو پاکستان میں موبائل فون استعمال کرنے والے جو ہیں یوزرز ہیں جن کو اکثر موبائل کنیکٹیوٹی کا مسائل کا سامنا رہتا ہے ان کے لئے پاکستان کی ٹیلی کام انڈسٹی سے ایک بڑی اچھی خبر آئی ہے کہ پاکستان میں جلد ہی نیشنل رومنگ سرویسز شروع کی جا رہی ہے نیشنل رومنگ سرویسز شروع کرنے سے موبائل فون کے جو صارفین ہیں ان کے لئے بہت زبردست ان کو فیدہ ہوگا کیونکہ نیشنل رومنگ سرویسز کے ذریعے کسی ایک نیٹورک کے جو یوزر ہوگا وہ دوسرے نیٹورک کی سرویسز کو استعمال کر سکے گا مثلا اگر کسی کے پاس ٹیلین آر قسم ہے اور وہ کسی ایسی جگہ پہ ہے جہاں پہ کہ ٹیلین آر کے سگنل نہیں آ رہے لیکن وہاں پہ دوسرے کسی سیلیر نیٹورک کے سگنل جیسے کہ جہاں یہ جو فون ان کے سگنل آ رہے ہیں تو وہ ان کی سرویسز ان کی ڈیٹا ایس ایم ایس اور وائس کے لئے استعمال کر سکے گا اور اس کا نیٹورک جو ہوگا ٹیلین آر کا وہ ایٹومیٹیکلی دوسرے نیٹورک پر شیفٹ ہو جائے گا تو یہ ایک بڑی اچھی ڈیویلپمنٹ ہے ایک میسیف ڈیویلپمنٹ ہے پاکستان میں سگنل کنیکٹیوٹی کے مسائل کو ختم کرنے کے لئے پاکستان کے جو مویل فون کے جو سارفین ہیں بڑے عرصے سے ان کی یہ پی ٹی اے کو ایک کمپلینٹ جا رہی تھی کہ پاکستان میں سگنل کے بہت زیادہ مسائل ہیں تو پی ٹی اے کافی عرصے سے اس کوشش میں تھا کہ تمام ٹیلیکام انڈسٹی کے جو پلیئرز ہیں ان کو اس بات پر ایگری کیا جائے کہ پاکستان میں نیشنل رومنگ سرسل شروع کی جائے تو اب پی ٹی اے نے تمام جو یہ سٹیک ہولڈر ہیں مین پلیئرز ہیں اور تمام اس بات پر ایگری ہیں کہ پاکستان میں نیشنل رومنگ سرسل شروع ہونی چاہیے یہ جو بیسک نیٹ ورک ہے جو بیسک ہوم ورک ہے اس کام کے لیے وہ سارا مکمل ہو چکا ہے جتنی بھی جو بائی لیٹرل جو ان کے مویدے ہوتے ہیں وہ سارے ہو چکے ہیں تھوڑی بہت اس میں بات چیت ہے جو کہ چل رہی ہے اور جلد بھی یہ بھی ٹھیک کر لی جائے گی تو اس کے بعد پاکستان میں زیادہ ہی نیشنل رومنگ سرسل شروع کر دے جائیں گی کیونکہ فیل حال پاکستان میں جو موبیل فون کے استعمال کرنے والے ہیں تو خاص طور پر لوگ جو جب سفر میں ہوتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا ہوتا ہے اور جب کسی کے پاس اگر ایک سم والا موبیل فون ہے اور وہ سفر میں ہے اور کہیں پہ اگر اس کے سگنل نہیں آ رہے تو ان کو بار بار وہ سم نکالنی پڑتی ہے دوسرے نیٹورک کی سم ڈالنی پڑتی ہے تب وہ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ کنیکٹیوٹی برقرار رکھ سکتا ہے تو اب اسے سرسل کی شروع ہونے سے یہ مسائل حل ہو جائیں گے بے شک جس نیٹورک کے بھی سگنل کہیں پہ بھی آ رہی ہوں گے تو صارف جو ہے موبیل فون ان کو استعمال کر سکے گا اور مسلسل رابطے میں رہے گا فیل حال پاکستان میں ازاد جمہو کشمیر اور گلگت پلتستان میں یو فون اور ایس سی او کے درمیان ایک دو طرفہ مویدہ ہے جس کے ذریعے یو فون کے جو صارفین ہیں وہ وائس اور ایس ایم ایس سرسز کے لیے ایس سی او نیٹورک کی جو سرسز ہیں ان کو استعمال کر رہے ہیں جو ایک بہت اچھا مویدہ ہے اور وہاں یو فون صارفین جو ہیں ان کو مسلسل کنیکٹیوٹی مل رہی ہے نیشنل رومنگ سرسز کا جو پیلٹ پروجیکٹ ہوگا یہ سب سے پہلے بلوچستان میں شروع کیا جائے گا کیونکہ وہاں پہ دور دراز علاقے ہیں اور وہاں پہ سیگنل کنیکٹیوٹی کا بہت زیادہ ایشیوز ہیں اور اس لیے اس کا پیلٹ پروجیکٹ تو وہاں شروع کیا جائے گا اور اس کے بعد اسے بتدریج پورے ملک میں اسے بڑھا دیا جائے گا اور لوگوں کے جو یہ سیگنل مسائل ہیں یہ بڑی ہاتھ تک ٹھیک ہو جائیں گے یوزرز ہیں جو کہ موبیل نیٹورک پرابلم کا شکار ہوتے ہیں ان کی مشکلات دور ہوں اور ان کو مسلسل کنیکٹیوٹی ڈیٹا وائس اور ایس ایس میں سروسز ان کو جو ملیں اور یہ ٹیلی کام انڈسٹری جو ہے پاکستان کی اس میں بھی ایک بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہوگی کیونکہ ان کا نیٹورک استعمال جو کر رہے ہیں جتنے بھی یوزرز ہیں ان کی جو شکایت ہیں وہ بھی دور ہوں گی اور ان کو بھی ایک اچھا وینیو ملے گا دوستو یہ ایک انفرمیٹیو خبر تھی جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کی امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن کو پریس کر لیں کیونکہ ہم ایسی انفرمیٹیو خبر جو ہیں وہ اپنے چینل پر شیئر کرتے رہتے ہیں آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سا خیال لکھی گا اللہ نے کے بعد